ریسٹ اف دی ایڈوکیشنی ہے پاکستان تو ان لوگوں نے بنایا علماء نے نہیں بنایا بدکسمتی سے بڑے بڑے شیوخ عرب و عجم وہاں موجود تھے بڑے بڑے دانہ و بینہ موجود تھے مگر دوست کس کے تھے مہاتمہ کرم چند محمداز گاندی کے دوست تھے نہرو کے دوست تھے اب الکرام آزاد جیسے لوگ جو ہے وہ موتی محل سے باہر نہیں نکلتے تھے تو جس کی سچا ہے اللہ ہم سے بہتر جاج ہے انسانوں کا ان کے ظاہر و باطن کا اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا تو میرا خیال یہ ہے کہ اس تعلیم کو اسی لیول اور اسی طریقے سے پڑھانا چاہیے جس طریقے سے آج آپ پی ایچ ڈی کے لسنز امپورٹ کر رہے ہیں now this is impossible in the old system of education اور ہمارے خانکاہوں میں یہ system اس لیے بھی نہیں آ سکتے کہ we have no regular education for the teachers of religion اور ان کے کالیبر ہمیشہ توقع سے کم ہوتے ہیں اور جن کو بدقسمتی سے آپ کہیں گے کہ جب کوئی عالم آتا ہے تو پہلے آپ اس کا استحار پڑھتے ہیں استحار میں لکھا ہوتا ہے خطیب اہلِ اصر زُقْتَتُ الْعُلَمَاءِ حَسْنَةُ الْحُكَمَاءِ مولینی نظیر ہے مولینی اب اگر آپ دیکھو تو جن لوگوں نے دنیا پالٹ دی ہے جو آج کی دنیا کے موجد ہیں آپ نے ان کے ناموں کے ساتھ کبھی یہ فضول چیزیں لگی نہیں دیکھیں آئنسٹین کے ساتھ کبھی آپ نے سنا زُقْتَتُ الْحُكَمَاءِ آئنسٹین کبھی نہیں آپ سنیں گے ہم لوگوں کو ٹائٹل دینے کا شاوخ ہے چھوٹے چھوٹے گلی کے مولی صاحبوں یا پیر صاحبوں مرید کہہ رہا ہے قُطُبُ الْعَالَمْ غَوْسُ الزَّمَا اب یہ جو ہمارے شاوخ ہیں اس کی وجہ سے ہمارا علم نہیں مر سکتا اور ہم علم کو کبھی objectively نہیں دے سکتے we must consider ourselves we are very stupidly subjective people let me say unless and until we gain the objectivity of the west مقابلہ بڑا عجیب سا ہے ہم subjective ہیں اور یورپ objective ہیں ان بدبختوں کے پاس subjective جھلک ہے ہی نہیں شرح سے ہمارے پاس objective جھلک نہیں ہے and it's up to us now can we should get together ہم اپنے اندر خارجی اور داخلی بہرانوں کی ایک ترتیب پیدا کریں we must understand کہ اللہ نے انہیں حکمت عطا کی ہے it's not a matter of jealousy neither it's a matter of inferiority نہ آپ کو inferiority چھو سکتی ہے نہ یہ کہ وضی آپ ان کے خلاف ایک محاذ بنا کے کھڑے ہو جاؤں ہمارا کہنا یہ ہے کہ بحثیت اکمت مسلمان کے میں دعوتاً کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کبھی زمانے میں کسی سے نہ ڈرہ ہے نہ دبکہ ہے نہ سنٹہ ہے نہ کوئی اس پر دباؤ ڈان سکتا ہے یہ خوف مسلمانوں کو ہے it's not Islam Islam suffers no transition Islam suffers no problem Islam تو extended ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ اسلام قوم ہے تو غلط ہے Islam extended ہے it's a way to God اللہ کی طرف جانے کا رستہ ہے جب اللہ ہی غائب ہو گیا مذہب سے تو پھر اسلام نے آپ کا کیا کرتا ہے اس لئے I insist اگر مذہب سیکھنا ہے مذہب پہ چلنا ہے تو آپ اللہ کے لئے چلو یہ وہ رستہ ہے جو آپ کو خدا ٹک پہنچائے گا اور پہنچاتا ہے اس کی رضا اس کی محبت آپ کو عطا کرے گا اور جب یہ سٹیج ہوگی nobody matters جیسے فرائنہ مصر موسیٰ کے سامنے کچھ نہیں رہے جیسے مارکہ آئین جالوت میں جالوت کا لشکر حضرت داہود کی گوپن سے شکار ہو گیا یہ بھی دجالِ اسرِ حاضر بھی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ لزیز زمینی حقائق چاہے کس بھی ہوں جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہی جیتتا ہے دعا کی قبولیت کے لئے کیا شرائط ہے قبول سرائی گناہوں سے کیسے بڑھ سکتا ہے چاہتا ہے دعا اصل میں اگر آپ مجھ سے ٹیکنگل پوچھو تو دعا ایک فریکوینسی ہے انسان اس حالت میں جب جائے گا اس حالت میں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سب سے آسان مظلوم جاتا ہے ایک آدمی جس پہ جبر ہو رہا ہے تشدد ہو رہا ہے وہ کسی آدمی کی صداق بھگت رہا ہے اور وہ اس کی جو دعا نکلتے ہیں اس میں کوئی غیر چیز شامل نہیں ہوتی وہ اس وقت اپنی مجبوری کی احساس سے بلکل ایک خالص دعا مانگ رہا ہے اس میں مکر نہیں ہوتا ریا نہیں ہوتی نفاق نہیں ہوتا اور وہ دعا خالصتاً ضرورت پہ سروائیول پہ مشتمل ہوتی ہے ایسی دعا کے بارے میں اللہ بھی فرماتے ہیں رسول بھی فرماتے ہیں اور کسی شاعر نے برا خوبصورت ترجمہ کیا ہے بَتَرْسَ اَزْاَهِ مَظْلُومَا کہ مظلوم کی آہ سے درو آہ دعا ہوتی ہے بَتَرْسَ اَزْاَهِ مَظْلُومَا کہ ہنگا میں دعا کردن کہ دعا کے وقت عجابت از در حق وحر استقبال میں آئے کہ قبولیت ان کے دروازے تک پہنچتے ہیں